اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کی پروگرام فتاوہ آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان میاں تاہر فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہاری طوار اصرطہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں آپ بھی اپنی مسائل کا حل دریافت فرما سکتے ہیں آپ کی طرف سے آنے والی فمکالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول ماروخ مذہبی سکولر ممتاز عالم دین مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددزی اللہ علی محمد فرماتے ہیں کال کرنے کے لئے ہمارا ٹور فری نمبر ہے 0800-11777 یاد رہے کہ یہ پروگرام ہاری طوار اصرطہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے آپ فون کالز کے ذریعے بھی رحمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی آپ ہم سے تحریبی جواب حاصل کر سکتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی امین چانسہ فرمائیے کیا پوچھیں گا مولانا میں پوچھا جاؤں گا ہماری ایک سائے بچہ ہے وہ افسر نماز پرہنگی نے جیدہ کا مطلب ہے اور اسی بہت ہے جی ریگلا نمازی ہے لیکن وہ اس کو یہ بہام ہے کہ اگر اللہ دنیا نے دنیا سے واپس دے جا رہا ہے یعنی جی زندہ رہا ہے آپ کا سوال پورا ہو گیا یعنی حیات و مماد کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر مارنا ہی تھا تو پھر زندگی کیوں بخشی ہے ہاں 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 ٹھیک ہے 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 ٹھیک لیڈیٹس دیکھ آئم اور بعد پھر دوسری زندی میں اس کے نتائجز بھوتیں اچھے کام کریں تو اس کا اچھا حال ملے گا بڑے کریں گے تو بڑا ملے گا اگر یہاں ہی آپ سمجھنے رہے لوگ ہیں تو جو کس ہو رہا آپ سے بڑھ کر کون جانتا آپ کارم لکھتے ہیں ایسی ایسی بدمارشنیاں اور قرشنے ہو رہی کہ ہر آدمی چیخ رہا ہے یارے میں کو پکنے والا ہی آپ بناتا رہا کرتا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چانتا رہے لوگ ظلم کرتے رہے ہیں کوئی سہتے رہے ہیں کبھی عدالتی نہ ہو تو یہ برم دیرنگری رینا اس سے بڑا رہتا رہا کہ نماز اللہ غلط کام تو کوئی نہیں ہوگا اسی ہی اس نے کہا کہ تم میرے بڑے میں کیوں یہ فرد کر بیٹھے میں کھیل تمہاشے کے لیے تمہیں پیدا کرتم میں نے تمہیں انتحان کے لیے پیچا جئے کہ اللہ ہاں تمہارا جائے نا وہ کیونٹی ہے تمہارا سارا زندگی کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے اس آج کے بعد کل آئے گا وہاں پر نفیشہ ملے گا یہ ایسے ہی جیسے بنتے کے لیے جاتے ہیں یورپ وغیرہ کاروبار کے لیے ہمیں پوری مدد کے لیے دنیا میں ادھا گیا کہ انتحان دو جب تم واپس اصل وطن کو لوٹ ہو گئے نا پھر یا تو کامیاب ڈھہرائے جا ہو گئے یا خسارے میں ہو گئے اس دنیا کے پال اگر قیامت نہ آئے تو پھیکٹ ہے کہ دنیا کا گورت اللہ صاحب نہیں آتا کہلانے سے یہ دنیا برای ہے کہ بیوائیں رکتی رہے ہیں یتین قتل ہوتے رہے ہیں نماز پڑتے رہوں پر بھم پھیکٹے رہے ہیں اور انہیں اور بناس ایس کہتے رہے ہیں ابھی تازہ فراد پر پکڑا گیا بھم سے جی کروڑ بڑے افسر کھا گیا بیواؤں کے نام پر وہ دیتے رہے جی کروڑ بنا کر کروڑوں کھا گیا کہ بیوائے زندہ انکوں کی پھیکٹے رہے ہیں یہ اسلام آریتا اور روائے جنہ کو رہتا ہے اس لئے یہ تھوڑے کیس ہے فرمائید بھائید کیا پوچھیں گے آپ جی جی ہاں ہاں جی 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 میرے بھائی جو آپ نے پوچھانا کہ جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتے ہیں ان کے باپوں کا نام زنیمہ منا وپی سے ڈگا ہوا ہے جب شادی ہو جاتی پھر باپ کا نام کار دیتے ہیں پھر خاؤں جا ہو جاتا یہ سارا معاملہ غیت ہے کوئی اسلامی ساتھا نہ دین کی یہ تو بات ہے یہ ان لوگوں کے خیالات جو عورت کی اپنی کوئی حسیت نہیں کمٹھے باپ کے گھر میں بچاری اس کی ہے نوکرانی اور اگر خاؤں کے کار دیتے ہیں پھر بھی اور بوٹی اپ پاؤں کی جیسے یہ نا نام ساتھ کناتے رکھ رہے ہیں پہلے باپ کی تھی اب باپ کی جو خاؤں کا نام ساتھ جا رہی ہے کیا پیدا ہے کوئی ایسی حلکت نہیں ہونی چاہیے بچوں کے ناموں کے ساتھ دیتی کرنی ہی لگاتے یہ جاتا ہے تفاہ کریں اس کا دیکھو مولانا نے فرمایا کہ یہ غیر اسلامی عامنا تو عامنا ہی رہنے عامنا اساہکہ کیا رہا ہے اور جب گزرے گھر گار ہے تو عامنا حمید کی کیا ضرور کوئی بھی بھی نہیں وہ عامنا ہی ہے اور عامنا ہوتے کی بڑے عزت کی مالک ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور باپا بیٹی کو جو عزت دیت وہ کوئی کم ہے کیوں کو دوسروں کا نمہ پڑھیں ٹھیک ہے مطلب آپ نے فرمایا کہ یہ یہ طریقہ کار ہے یہ خالص عطا غیر اسلامی غیر شہد اور دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ فرمائیے آپ جو ڈیجر لکھتے ہیں سات سو چھئیسی بسم اللہ کی جگہ پر تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی شریح حیثیت یا اجازت ہے ن láled بھائی پیوک دین نے اڈیجر نوورہ انگال ہے اس کی کوئی محرام بھی نہیں کرسکتے ہیں نا ہے ا purse کمتر ویٹس کے کوئی کرسکتے ہیں ملہ کی جگہ جو ترجم ہے چلی می Sãoiin بھائی بات واضح ہو گئی کہ سات سو چیلسی لکھنے کی کوئی ہمیں سند نہیں ہے ہمارے پاس تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا چاہیے چلیں جزاکم اللہ و حسن الجزائر مولانا ہمیں انڈونیشیا سے ایک بھائی ہیں سید حیدر انہوں نے تو آپ کو سلام عرض کیا ہے اور ایمیل کے ذریعے انہوں نے آپ سے رحمائی چاہیا کہ اردو کی چند موت پر تفاصیل کے نام بتا دیں کیونکہ ہم انڈونیشیا میں اردو دام طبقہ کے لیے ایک لیبریلی قیم کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب رہنمائی میں کچھ قورتوں کتابیں خاص طور پر تفصیل کے حوالے سے ہم اپنی لیبریلی میں رکھیں اور آج ہماری رہنمائی فرمائیں یہ انڈونیشیا سے تھا دی ہوں میں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم مسلم جی کیا چاہتا ہوں جی اسلام علیکم بیٹھے دی علیکم م ionегда م tug علیکم دی وقت ہے ا Janeiro شکھیکش کے بیٹھے دی żاكتوں 導ی انڈونیشیا میں پر تفصیل دیت گا وہ آپ کو اکھائے دیت گا اے وہ Unia quer مなん جی پر تک پھائے کچی پھائوں سے یہ تو بڑا تفصیل طلب بات ہے کہ اسلام نافذ کرنا اور کسی بندے کے نظریات کی پوری طرح پر ترجمانی تو چلیں آپ کا سوال یہ ہے کہ سیدہ اللہ علیہ مغدودی اور سید قتل شہید رحمہ اللہ ان دونوں شخصیات نے نفاذ اسلام یا غرب اسلام کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ طریقہ کار بتا دیں اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آیا مولانا ان کے طریقہ کار اور طرز فکر سے متفق ہے تو وہی میں نے ارز کیا نا کہ آپ نے یہی فرمایا نا کہ ایک تو طریقہ کار واضح فرما دیں اور ساتھ یہ بھی اپنا بتا دیں کہ آیا مولانا بھی ان طریقہ کار کے ساتھ اتفاق فرماتے ہیں مولانا مغدودی رحمت اللہ رہا ہے اور سید قتل شہید رحمت اللہ رہا ہے اور پہلے ایک نیر کو بتاتے رہے کہ وہ بلکہ جین کے مطابق ہے مگر وہ اس راستے کو ہم نہ چھوڑے یہ محمنت پڑے گا کہ وہ دراز و دور دیکھانا کہ لمبا ہے اور انتدار کرنا پڑے گا یہ نہ جلد بازی سے نہ ایک دوسری لائن پر چل پڑے کہ اس طرح شاید انقلاب آجا ہے مگر انقلاب لیا جو مولانا نے میکٹر دیا تھا کہ اس محنے میں چپا ہوا اسلامی حقوق کس طرح قیم ہوتی ہیں اصل راستہ وہ اس پر پھر بہت سے بہت سے دماغ کے بڑے ذنبہ داروں پر ہوتے تھے مولانا کے بعد وہ امیر ہوتے تھے وہ پہ چاہے دماغ سے نکل گیا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے مولانا جیسے کشنہ بنتا ہے انقلاب نہ آتا ہی کوئی مرید مداری جیسے مولانا نے کہا کہ ہم تو مزدور ہیں جہاری پر ہمیں ہمیں تو جہاری کی فکر ہے انقلاب آتا ہی ہیں وہ بات کی مگر جب یہ ہوگا نا کہ پاکستان بنا لوگ پاکستان میں ہوگا کہ لا الاللہ جذباتی باتیں کرتے تھے تو نماز میں بھی سندہ کہ شاید اس حضا سے قیدہ اٹھایا جائے اور کلی اچھے لوگ آگے چلے جائے مگر وہ بات صحیح ثابت لائے نہیں کوئی اسلامی انقلاب نہ مرید تنبیر کا انظامی تباہ ہو گیا تو میری نمی چوڑی بات کی جائے نا اسلامی حکومت کس طرح کائم ہوگی بہت دوبارہ پڑھنا تھی ہر آدمی کو دماغ سے وہ بستا ہے یہ کارک بستا ہے پتا چلے کہ انبیاء رہے ہیں اسلام کا طریقہ کیا ہے جب تک لوگوں کے ذہن میں بدلے جائے رضیالا فضال حمین ہو کس طرح اوپر سے ہمیں اسلامی حکومت در ہو ناپذ کرنے حکومت تو بھئی بھائی کامیاب ہو سکتی ہے جس کو زیادہ تعلان در سے اپسان کریں یہ ہی جمہوریت ہے جس کو لوگ کرتے ہیں کفرہ شرکہ کفرہ شرک نہیں بھائی جمہوریت لوگ جو انہوں اس کو اس ملک میں آنے نہیں دے پہلے ہی لوگوں کو جتا دیٹھ رہیں گے ان کو جتانا ہے ان کو ہر آشکس دینی ہے یہ کوئی جمہوری کا قصور ہے جس طرح ہماری حضارت ہیں پر ہماری تجارت حرام ہمارا نظام انتخابی حرام خصور نظام کا نہیں روم کی نیتوں کی خواہدی ورنہ ہر چار پانچ سال بعد روم کو موقع دیا رہے کہ کوئی دخلی دے گا امانداری سے نبانک سان صور کر بندے چونگو دو چر چکری ایسے چلیں گے لوگ پانگڑا کے گروہوں کو چند سے رہیں میں موقع نہیں دیتے بے اونکر پیسے تقسیم کر کے کئی طرح پیسے ڈال کے ووٹ لے دیں جو مولانا کہا نا پانبرد اسلامی حکومت کس طرح کہا نا اس کو پڑھنا اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ آیا ان کی اس طریقہ کار سے جو انہوں نے واضح فرمایا شریف بھی ہے اقریب بھی ہے ٹھیک ہے کہ پہلے رہوں کے نظریات تبدیل کرو ان کو ہم خیال بناو ماری کام مشکل ہے بندوں کو اپنا ہم خیال بنا کو آسان بات باز واضح ہو بھی اس ہے اللہ کے کئی پیغمبر گزر گئے جن کو ایک ہم کی نہیں جوا یہ کوئی آسان بات نہیں تا رہی ہوں اور کھپا دیں یہ کوئی مانے نہ مانے کام ٹھیک طریقے سے چاہتے ہیں یہ انڈونیشیا سے جو حیدر بھائی نے پوچھا ہے سید حیدر صاحب نے اوردو کی چند موت بر تفاصیل کے نام بتا دیں تاکہ ہم اپنی لیبریری کا قیام صریح سے کر سکھیں سید صاحب کو یہ سوال ٹھیک ہے بس کیا آپ بتائیں اور شاید جو انہوں نے پوچھوں نے کوئی ببتیں یکی کرو کیا جا دیں پردو میں جو تفصیلیں آت کرانا رائے اور سم بھی جانتے ہیں کہ دوسروں کے اضافت ہی ہیں وہ ان میں تقریم القرآن ہے مولانا مولدی رنگ پڑا رکھا قدبر قرآن ہے حمین حسین اسرائی صاحب سید زلاح صاحب آمار فرطان فوائد عثمانی جو ہے حضرت سمیران عثمانی کے حاسی وہ بہت تفسیروں پر باری آل کی ہیں ہم اللہ لڑے بڑے 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 دیکھ اور آپ کی نظر سے سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے آپ کی جراب القرآن پر اندر میں آگیا وہ بھی بہت اچھا ہے یا سید باہت شرازی صاحب کا بہت اچھا طرف بہت اچھا طرف بہت اچھا طرف جی السلام علیکم ورحمد اللہ اسلام علیکم ورحمد اللہ جی فران بھائی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ اچھا ہی آنکھ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پاہوں کی چھانکے بیٹھتے ہیں کچھ پاہوں کی چھانکے بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوں گا اور دوسرا سوال میں رکھ یہ ہے کہ اندیرے میں نماز ہو جاتی ہے یعنی کہ اندیرے ہیں یعنی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ تشہد کی حالت کے اندر کسی مسلمان کو نماز کے لیے سنت کے مطابق کیسے بیٹھنا چاہے یہی سوال ہے نا یہ تو سوال ان کا یہ تھا اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ اندیرے میں نماز ہو جاتی ہے بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا یہ سوال انہوں نے نکلا ہے ایک طریقہ کہ بایاں پاؤں ہم نیجے بیٹھا دیتے ہیں اس پر چھانکے بیٹھتے ہیں بایاں پاؤں دیتے ہیں یہی اموری آدمین پر ہوتے ہیں یہی اپروفی بھی ہو جاتبار ہوتا اس کو افتراش کرتے ہیں افتراش کہ پایاں بایاں دوسرا جو کہاں کہ دہائی طرف نکال دیتے ہیں یہ تبرک کہ پاؤں دون ہو جانا ایک سائٹ کو ہو جاتے ہیں یہ طریقے تو سارے ٹھیک ٹھیک ہیں جس میں کسی کو صورت دنا یہی لوگ دیمار ہوتے ہیں وہ نہیں پاؤں کے اوپر بوئیٹ آسکتے اجازت سب کی ہے مگر اگر صحیح طریقہ برامر کرے سنیتے نبی پھر یہ کرنا تھی کہ جس نماز میں دو اکتہ یاد ہیں تین رکھتے ہیں یہ چہار تو درمیانی میں تو پاؤں بچھا کر بیٹھیں بایاں پاؤں بچھا لے بایاں کھڑا رکھیں اور اس طرح بایاں پاؤں پر بیٹھیں اور جب آخری اکتہ یاد دکھیں تو پھر بایاں پاؤں بھی اور نائم دونوں میں باہر نکال دیں پہلے وقت باہر تبرک کریں یعنی ابتداء ہی کے اندر ایسا کر رہا ہے ہاں برکل فروض صحیح تھی کہا جانا کہ درمیانی تشاہد میں کیونکہ اٹھا ہوتا ہے وہ الارٹی بیٹھا رہا ہے کہ بایاں پاؤں پر بیٹھا ہے بشاگر اور آخری کیونکہ نمبہ تشاہد اس لیے سکون بھی ہوگا آرام سے پاؤں دونوں باہر نکال دے ان پر پوز نہیں پڑے گا اور آدمی اپنے سرین جائیں چوتھ رہی ہے نیر پر گا لے گا آرام سے دعائیں مانگتا رہے گا صحیح تھی کہتے ہیں سراغ دمیان میں تبرک آخر اس میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو دوسرا تشاہد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ آدھے حصے کے اندر تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ الارٹ بیٹھتے ہیں اور باقی آدھے حصے کے اندر پاؤں اپنا نیچے سے نکال کے تبرک کی شکل کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہی رکھیں بچائے رکھیں بیٹھے رہے ہیں جیسے ہم کی ادراب بیٹھتے ہیں حرام ہو بھی کوئی مگر صحیح سنت جو ہے وہی ہے کہ درمیان میں جو ہے تشاہد وہ پاؤں بیٹھا پر مہاں اوپر بٹھے ہیں اور آخری جو ہے نا شروع سے بیٹھتے ہیں اندیرے میں نماز کے بارے میں حکم ہونا اندیرے میں نماز برکو کی حضرت مرمن عشاء رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہمارے گروہ میں تراغ نہیں تھے حضور اپنے خودرے میں جائزن پڑھتے تھے میرا مستر سامنے کی طرف ہوتا تھا کئی مطبع بے خبری میں سوئی پڑی میری میرے پاؤں کی زنہ آگے میں ہو جاتے تھے حضور سجدہ کو جاتے وقت اپنے ہاتھ سے غلطرار ہو کر رکھاتے تھے میرے پاؤں کی نماز بیٹھتے تھے اندیرے میں ہمارے ایک خود پڑھ جزا کے نماز بیٹھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا وہ دعا صحیح ہے دعا یہ نفذ پتہ نہیں کمیل ہے یا کمیل نہیں کمیل کمیل دعا کمیل اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کی ہی الفاظ ہیں اس کی جو نا اس طرح بھی حضیت کے ان کے قرمات نہیں یعنی دعا جو ہے دعا کمیل اب انگریزی میں ترانسلیشن ہو گیا دومی ترس میں ہوئے دعا باؤ کمیل دعا کے بعد اس پر بات اب بتاتے جی اسلام علیکم و رحمت اللہ باؤ سب ہوں کیا جی اسلام علیکم جی بھائی فرمائیے اچھا جی سن رہے ہیں آپ کی بات سن مال بھائی یہ کینیڈا سے بات سن ننا جی بھائی میں آپ کو باؤ دو سن أنا PI اور جی اسم کم مولانا وہ فرما رہے ہیں کہ جب تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ ابتدا ہی کے اندر انگلی اٹھا لینی چاہیے یہی بات آپ نے کہی نا البانی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہلانا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا نے فرمایا تھا کہ انگلی اٹھا لینی چاہیے اور ہلانی نہیں چاہیے جبکہ آپ نے فرمایا کہ علامہ البانی رحمت اللہ حلانے کے بارے میں بھی بات بتاتی ہیں اور اس کی ریزن بھی بتاتی ہیں اور اس کے فوائد بھی بتاتی ہیں آپ نے جو سوار کیا نا بلکو ٹھیک ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اتاہیات پڑھتے ہیں نا اور جب آتا ہے اشاد واللہ الہ الا اللہ اشاد واللہ الہ پر اٹھاتے ہیں اللہ پر رکھتے ہیں یہ طریقہ تو حدیث کے مطابق ہوتی ہے حدیث پاس میں جو آتا ہوں یہ کہ جب آپ تشاؤت کے لیے بیٹھتے اسی وقت سے یہ دو منیاں مان کر دیتے ہیں ان کا حلقہ بنا لیتے ہیں اور یہ ملی کار شروع سے آخر تک اٹھائے رہا اور نظر بھی اسی پر آئے ادھر دیکھنے کی بیانے اسی انگری پر نظر نمائے رہا تھے اچھا دوسری بات تھی کہ محمد بانی صاحب نے ایک روایت کے مطابق آپ پھیلاتے تھے دوسرے لوگوں نے رسالے ان کے اقلاب دکھے ہیں کہ نہیں یہ نہیں موت پر دوسری ٹھیک ہے کہ لا یوہر ان کو آپ بیرسیں بڑی ہوئی بچہ درمیان کی بات جو میں کہتا ہوں جو عقل کے مطابق شیطان کو بھی لکشی ہو یہ ہی ہے کہ اٹھار شروع سے میں نہیں ہے اعلانی نہیں مگر ایک موقع پر اعلانی ہے جب آپ پہنچیں نا شہد اللہ الہ الا اللہ پر اس پر اعلانی ہے مگر اعلانی اوپر نیچے نہیں بہت سے دوسر اوپر نیچے رہے ہیں دائیں بائے اعلانی شرکتی ہیں وہ بالکل نا پھر شیطان کو چون خدر آپ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی اعلانی اور ساتھ اعلانی کو بھی ہلا کر نمکار کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کی سوال کیلئی کو اعلانی مانتے ہیں یہ بات امام کرتی نے جانب میں نے تین اعلانی لیا کر یہ بہت مناسب ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے ہلا چاہی رہے تو کرنا توجہ اسی پر رہتی ہے ہلتا ہی رہتی ہے ہلتا ہی رہتی ہلتا رہتا نماز کی طرف توجہ نہیں ہے خلد منا پڑھتا تجربہ کر کے دے میں اور صرف اس موقع پر ھلائیں دبیت پر ٹھیک ہے وہ خود رزبان تو اعلان کر رہے ایک صغرب تھوڑا ٹھوڑا چھوڑا جا ما ہمیں ایک رکھتے ہیں کیونکہ میں پورا اپنی دیگر میں مجھے پہلے کہہ در آ پستہ رہے ہیں وہ کہنے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک ہلانا چاہیے یہ صرف اشدو اللہ الہ الا اللہ جب کہا جائے تو کھر ہلانا چاہیے آپ البانی صاحب نام تلالہ امام حالکہ اور جو مسئلہ کہنا کہ شروع سے آخر تک ہلانا اس کو بھی افتیاز کریں تو ہم اس کا رادہ نہیں کرسے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں مگر میں نے جب بات کہ ہی نے کھر ہلانے کا بھی آتا اور دوسری بات میں نہ ہلانے کا بھی آتا تو اس کی تطبیق پھر اس طرح ہو جاتی ہے کہ شروع سے نہ ہلاؤ نہ آخر میں ہلاؤ درمیان میں جب ہونکتنا شہدو اللہ الہ یا بین اللہ وعدہ اللہ شریکہ سے ہلانا یہ زیادہ مراسل ہے باقی آپ اس پر اعمل کریں تو کوئی بات نہیں اللہ حظر دے گا آپ کی لئے تو سنت ہی پہلوی کیا چلیے سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کے بھول کرنے کینیڈا سے بھائی بات کر رہے تھے چلیے میں دعائے کمیل کے بارے میں مولانا پڑھ دیتا ہوں بھائی نے کیا فرمائے کمیل میں نے زیادہ حضرت قریب علم کا بہت خاص صحابی ہے اس کے بارے میں زیادہ ابن قریب لیتے ہیں کہ ایک شنگ حضرت قریب علم اس کے ساتھ کوپا کے باہر قبرستان کی درم نکل گیا اور وہاں آپ نے بہت لنگی ساس دی تو کمیل نے سمجھا کہ اسے حضرت قریب علم نکل گیا اپنے ساتھ لیا نا یہ مرد ہے بعد میں آپ نے بھرمی کہ کمیل یہاں میرے سینے میرن کے سمندر ہیں مجھ لینے والا نہیں ملا بس سے چھیک آنی جو ہوئے میں اپنے ساتھ کبر میں لے کریں جا رہا ہوں تو یہ دعا جو کمیل کو اس شاہی میں تورید سے پرید ہوئی ہے ہر شاہ جو مانگی تھی اس میں آمی کئی سفوں کی ہے سجاد حیدر صاحب نے دبائی سے اس دعا کے حوالے سے ایک گلہ کی ہے مولانا وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا موتبر ہے اور اس میں توہید ہی کی بات ہے تو اہل سنت والجماعت کی مساجد میں کیوں نہیں پڑھی جاتی جبکہ اس میں صرف اور صرف گناہوں کی معافی یا اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے اور کیا شب جمعہ کو اس کے پڑھنے کے متعلق حضرت علی کی طرف سے کوئی خاص روایت بھی ہے یہ میرے ذہن میں باقی حیدر بھائی آپ کا یہ کہنا ٹھیک کہ دعا اس کابل جی سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں حصیح سے جیسے امام مسلم نے اپنے خدمے میں لکھا رہا ہوں کہ حضرت علی رضیبہ ان کے ساتھ سے زلم بڑھاتی ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف ہو گئے بہت نیک لوگ تو حضرت علی صدیقہ ان کے ساتھ تھی حضرت علی مولیہ تو زیادہ تو ایسے ان کی حکومت ان کے خلاف ہو گئے غام ہی نہیں کہنے دیا اور جو ان کے پاس جاتے جنب بیچارے ان کے برے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت علی قولانہ ایسا مانتے ایسا مانتے ان کو راحتی کہنے لگے تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں تو مرباد ہو گئے جو جاتے ہیں انہوں پر اقبار نہ کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت افسوس سے لکھا کر اللہ حلاق کرے اس عمد کو کہ انہوں نے کتنا کین کی حضرت کرنے فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جیو آج اسلام میرا مرانت آج تھی یہ سوالت ہے کہ رسولت علی صلی اللہ نے جن سنتوں کا حکام پر مرایا ہے اور جو ایسے آپ کی سنت ہے جس میں یہ سنت کا حکم میں اس کی کیا پر دیلیت کی باتی سنتوں پر نہیں سنتوں کا میرے بائی حکم نہیں فرمائے حکم فرمائے بھر آئیت بھی بھی وجہتے ہیں حکم نہیں کیا ترہیت کی ہے شاوف جلائے پڑا کے باران رکھنے ہیں جنراب نے جو پڑھے ہیں اندوس کے بھال سنسے ہیں ثواب بیان کی ہیں اسی لیے ان کو سنت کہتے ہیں کہ یہ کام اچھے ہیں نیک ہیں کہ یہ جہیں تو بناثر ہے مگر ان کا نا کرنے والا اگر اس کو عادت نہ بنا رہے یا نفرت نہ کرے سنت سے پھر وہ گناہ دار نہیں ہوتا فرض واضح کا تاریخ مجرم ہوتا تو سنتوں کو کوشک تو کرنی ہی چیئے جن چیزوں کے ذور نے ترقیب لیا ہے انہوں کو جدا جدا بنائے وہ کام کریں مگر ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رسول نے اس کو نظم نہیں کیا تو ہم نظم نہ کریں روزوں کی طرف زیادہ دیکھیں نماز کی سنتیں جو نے اس کو تو لوگ بیسے کرتے ہیں مگر جب بات روزوں کی ہوتی ہے کہ رمضان شریف کے پرد روزوں کے لابہ ہر سونوار جمرات کے روزہ رکھا تیرہ چودہ پنگرہ کار مینے رکھا کتنے روزے رکھے ہیں سواب بیانت پرمایاں مہروی حضرات بھی نہیں رکھتے اب وہ سنتیں پڑھوی لکھتی ہیں پیٹھ کو کچھ تغریف ہوتی ہے وہ نہیں رکھتے ادھر بیعت کہیں گے یہ رکھتے نہیں پڑی حالانکہ مسئلہ ہے کہ نماز کی ارتت ہوئے ہیں سنتے ہیں یہ نگر روزے ہوں بہت سواب ہے اس کا بے اندازہ ہے بہت سواب ہے والدہ کے ہم بہت اس کے لئے عجر ہے مگر نام کرنے والے کو بنا ساہب نے پوچھا نہیں جائے کیوں نے کیا ہے کیسا شکر نے حکم کرمایا کہ اپنے کوئن کھنوں سے اوپر اکنوں کوئے آمد سنت کی کیا ماما شکر ہاتے دیں تو اب یہ کیسے کہ یہ سنت کی اعلیت اپنے اکنوں کوئی کھن تھیں نے اکماما نہیں کہاں تو ہے تو کیا ہوا ہے سنت پھولی ہے تو اس کی کیوں نہیں کہاں کیا کھنوں سے اکنے کیا ہوا ہے آپ نے کئی چیزیں کرمیڈ کر لیا جو تکنوں سے اوپر ہیں یہ کھنوں کی سنت نہیں ہے آپ نے کہا کہ اچھا کام ہے اس کو ضبرویا نا کہ خابروں کی مقابل کرو وہ نیچے کپلے رکھتے ہیں تو میں ان کی بلہ کپلوں کو ٹکنوں سے اوپر رکھتے جو ٹکنوں سے نیچے اس کو صاحب نے جہنم پہکا ہی لیا کہ دو دو سمیل ہوئی بات کیسے یہ اس طرح کی سنت ہے کہ کلے تو سواب ہے نہ کرے امام باز جو آپ کہتے ہیں امام نے کہ حضیرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان دیا آپ پر کوئی حدیث آپ دے کسی حدیث میں اس کا سواب نہیں آیا کتنے کنا سواب ہوتا جتنے یہ ساتھ موضوع ہیں جانی ہیں ہمیں نہیں چاہیے کہ جو چیز آپ نے نہیں فرمائی کو آپ کی طرح مصروب کریں یہ کوئی نہیں ان دینی کاموں میں دیکھے پغری کو بانتا شوق سے بانتا کرے پھر اب لوگوں نے سبت پغری شروع کرتی کہتے ہیں کہ یہ روزہ رسول اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے جو باندی ہے وہ میں بھی نہیں بان سکتا آپ بھی نہیں بانتا کاری پغری وہ ہم سب تو آبا تو آبا کرتے ہیں کہ باندری سب دعائی دے دیں گے کہ موضوعی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگیا ہرہان کے پتے مکہ کے موقع پر بھی امام اپنس ہو گا کاری پغری نہیں دباب شہر ہوتا ممبر پر خطبہ زیادہ سے سا بھنی سے پانتا تھا کہ ہاں ممبر پر چھوئے پر مادرکاری پغری نہیں دی میں کیا کریں وہوں نے سنتے کر رہی کسی اللہ حافظ جزاکم اللہ حسن الجزا مولانا باجی کوسر مصطفیٰ نے کینیڈا سے ہمیں سوال پوچھا ہے ایمیل کے دریئے وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حجاج بن یوسف نے قرآن کریم پر اعراب لگوائی تھی جبکہ آپ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ سعادت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی تھی تو ایک تو اس بات کی وضاحت بھی فرما دیں اور سات عقد کوئی حوالہ یا سنت ہے تو وہ بھی حضرت کتاب جو تنبیمِ توراں لیتی ہیں مولانا منادر رسی اللہ علیہ وسلم اس میں وہاں نے کہا کہ حضرت علی کی جو خوبی تھی ہیں ہزارم لوگوں نے اس پر کردہ سین علیہ ریسے جنگی میں تنگ کیا مسجد میں شہید کرنیا اور خوبی ہیں ساری دوسروں کو دیکھنی یہ تو قرآن ایک کام کیا تھا ان پیچاروں سے سارے وہاں ہیں عزاد سین تو انہوں نے بتایا کہ حضرت علی حضرت علی حضرت علی شاکر ابو رسد دوئلی وہ بہت کابل تھا اسی کو ناپ کے سکھیلے سکھائے گرامر اور اسی کو احراب اور یہ سارا قرآن نہیں کردو نا جس رائے پر جلے لابنے ملادوں کام ہن کا تھا حضرت علیہ وسلم کے نمہ دکھا تدوینِ قرآن اس کو آپ مطلب ہماری علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بکش اس کے لئے کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو صحابہ اکرام کو شہید کرنے والا لیکن چونکہ قرآن کو احراب اس نے لگایا ہے تو اس لئے حجات کے بکشے جانے کی صحفی صدی امید ہے یہ جانا قرآن پڑے راب ہوسر ہے بسم اللہ بڑا صحیحی ہونا تو اس طرح کے کام جانا ہمارے حضرت علی صاحب نے پوٹو والا درہا اس پر درہا جو میں ایک چھوڑ دیا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ چودہ دو سال میں شاید کوئی بھی احسانی کہتے تھے بڑی بات تو امید جو ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ پر احمد بنائے ہمیں کیا چھوڑی کریں مجھوڑا بہت تھی یہ باڈی کوسر مصطفیٰ نے جو پوچھا ہے کہ حوالہ آپ نے فرمایا کہ مولانا تدوینِ حدیث مولانا سید منادر حسنگیلہ تدوینِ حدیث اور تدوینِ قرآن تدوینِ حدیث اور تدوینِ قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ جو سعادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے فرما بڑا سر دوئی لی چینم یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے تو ہمارے پر سوال ہے کہ ایک ہماری بھائی ابھی تشریف لائے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کچھ عزیز یا دوست خوف ہو جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بیٹھیں ہیں الحمدللہ آپ کی بات سون رہے ہیں جی جی وہ دو ہفتے پہلے تو بنایا تھا کہ آپ کی نماز بن گئی ہے تو ہڑی نماز میں پہلے بھائی بھی فکر ہو کے نا کہ شاہ بھگن جا کر وہ کپڑے بھی تار ہون دے رہاں تو ہڑی رانہ بھی تار ہون دے رہاں فکر کرے رہاں پڑے جا آئین آئین کا ارادہ یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑیں ٹھوڑے ہنوں اللہ تعالیٰ شفاہ دے آپ شیخ اپورا کس جگہ رہتے ہیں آپ شیخ اپورا کس جگہ رہتے ہیں آپ ہمارے جاننے والے ہیں ان کے پاس جائیے گا آپ کی انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے چودری منشاہ گوپیرا ہے نا ان کے پاس جا کے کہیے گا کہ مجھے انہوں نے بڑھوایا ہے میرا مسئلہ حل کریں ان کا نام لے دیں یا میاں تاہر کہیں وہ بڑے ماشاءاللہ میرے معزز دوست ہیں اور پورے شہو پرے میں پلوان ہے الحمدللہ دیکھوا دے نا نام جی ان کو کہیے گا میاں محمد منشاہ گوپیرا میاں تاہر نام اینی میرا آپ کو بھی شفاہ دیتا ہے نا اسی آپ عزیفوں کو چھوڑیں آپ ان کے پاس جائیں انشاءاللہ عزیفہ میرے وادیں گے عزیفہ میرے بھائی آبنا سونے سونے عزیفہ بھی سونے نا سارے ساتھی بھی سونے ایک منٹ مانو ایک منٹ ایک منٹ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جناب فاہد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں الہمدللہ الہمدللہ پوچھیں مولانا سے کیا پوچھیں گے الہمدللہ Johann صاحب پوچھیں کیا وہ کی زندہ ہے اور کیا صحابہ اس کے ملاقات کی آپ سے تنگلوانے میں صحابہ کرانہ میں سے ایک ہی شخص ہے تعالی داری جو پہلی چھائی تھی ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے ہوا مقالب ہو گئی ہماری کشن جیلیرے میں چلی گئی وہاں ایک جانور ملا میں جو سر سے پاؤں تک بالی بات جو اس کے موں بھی نظر نہیں آتا تھا اس نے کہا میں جساسا ہوں اس علاقے کا تو پہر وہ اپنے سردار کے پاس رہی وہ دنجیروں میں جگڑا ہوا تھا گردے میں اس نے کہا میں ہی دجار ہوں میں نکلیں والا ہوں کیا ہوں سے پھرے آپ نے یہ بات سن کر لوگ کوئی جمع دیا خطبہ دیا جو باتیں میں دجار کے بارے میں کہتا تھا یہ تنین کہتا کہ کوئی اسی طرح کر دکھا تو یہ بھی باتیں پاہد آتی ہیں اور دوسری طرف رہا ہے کہ جب مدینہ میں ایک بچہ پہلا ہوا تو اس کے بارے میں حضرت سے جابر حضرت عمر کہتے تھے قسم کھا کر حضور کے سامنے کہلا کہ قسم بڑا دجار یہی ہے حضور نے وہاں بھی نہیں ٹوکا اب کیا کریں یہ ریعتیں اس طرح کی ہیں بلکو ان میں نا ذہن پریشان ہی ہوتا تو رمضان نے پھر ہر یہ ہی کیا کہ جو دجار آنے والا اس کے اوصاف تو حضور کو بتائے گا مگر نامدد کر کے نا کہ یہ ہے وہ دجار یہ نہیں سے متاہا گیا اس لیے آپ بھی کبھی اسی اولید بچے کے بارے میں چھپ چھپ کر کوش کر چلے کہ اس کی بات کنیں کچھ اندازہ کریں تو آنے والا جانا اس کی جو خبر دی گئی کہ اس کے معنی میں مادی ترقی بہت ہوگی مردے زندہ کرے گا بارشیں برسائے گا علاقے جو ہیں نا ماننے والے کے علاقوں میں سرسدی ہوگی جو نہیں ماننے والے کے علاقے منجر کرنے گا تو مادی ترقی جو جس طرح ابن حضور کہتے ہیں کوئی مندر جادو نہیں ہوگا ترقی اتنی ہو جائے گی تو سارے یہ کھام پہ ایک بات سے ساتھ رہے ہوگا اور حضرت امام ملی پہ آئیں گے ایک سارے سرام بھی نازل ہوں گے وہ ہی انہیں قدر کریں گے ان کو رہنا چاہی باقی ان کو دیرے میں جو بانتا اس نے ساتھ بولا یا وہ شیطان جوتا اس نے جوڑ بول دیا کوئی پتا نہیں ان باتوں کو آپنا کبر میں داؤنے کوئی انہیں خانتا نہیں جوڑ آئے گا ضرور پھتنا اس کا بہت ملاب ایک دچال شخص ہی آئے گا شخص ہے بیلکل شخص ہے ملکل شخص ہے ملکل tired ملکل شخص ہے روایت ہے وہی صحیح نہیں ہے بالکل امام میں نے کہیے جیسے تفسرہ کیا نا اور امانوشہ رمزورہ ہمیں اس پر رکھا دو جائے وہی بات کہی ہے کہ یہ ہے کدھر رضا کی سنیتنا ہی باتیں کہاں بابار کیا دور نہیں یہ بات کرمائی کوئی اس طرح نہیں کہ ڈیوار چاٹھیں اور خوڑی کی رہ جاتی ہے کہاں جیسے تنکار چاٹیں گے نہ اس پر دور نہ دیں کچھ نہیں اس کے لئے جیسے جزار جو رکھا ہے جزار جو رکھا ہے تو صحت کے لئے آپ صاحب لوگوں نے یا سلام ہو ایک سو اکتیس بار پڑا کریں جو بیمار ہیں وہ بھی تو تنرس ہیں ضرور لیے اور بلاخر پڑھ لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام جائے نا یا سلام ہو یا سلام ایک سو اکتیس بار ہو انشاءاللہ فیر ہی فیر ہو اللہ فضل فرمائے یہ سوال ہے جی کہ اگر کوئی عزیز یا دوست فوت ہو جائے تو اس کے لئے جنازہ یا بعد اس کے گھر جا کر دعائی مانگنے کا کیا مصنون طریقہ ہے مہربانی فرما کر رہنمائی فرما ایک تو ہم جنازے کے بعد کھڑے ہوکے وہاں کچھ لوگ دعا کرتے ہیں دعا کریں وہ کہہیں کہ آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے پھر اگر جنازے کے بعد ہم ان کے گھر کلے گئے تو ہم رسمی جملہ تو ادا کرتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ نے اپنی امانت ہی اپنے پاس لے لی تو تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم کچھ جاتے ہیں اس کے لئے ہمارے خاص ایک مرتبہ فکر کے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو ڈانٹا اور ڈفٹا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے تو کیا ٹھیک ہے یہ بات جنازے کے بعد جو دعا ہوں یہ تو جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ہیں مانگنے کی وجہ زیادہ تو بے خبر ہی اپنے بیٹھا ہوں پر کیا گنا ان کے اور ماں جانتے ہیں کہ یہ مسنون نہیں نہ حضور نے مانگیا ہے نہ کہ دیتی نے بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی جگہہ کھڑے اسی طرح سطحیں بانگیں اسی طرح کھڑے کھڑے وہاں کریں تو صاف پتھے دیوں ان کے نظر جنازے میں کون جاپی کر رہے ہیں وہ پھر بانہ بناتے ہیں کہ سفیں ڈوڑتے ہیں کھڑے ہونے کی طرح بیٹھنا ہے آگے پیسے ہو دیں کوئی شکل بدلنے تو دعا کرنے تو ہر دلی اتنے ہی کہتے ہیں سنت نہیں کہتے ہیں کہ دعا کا کیا عدد دیتا ہے اتنا بانہ بناتے ہیں کوئی صحابت ہے بانتے فکر کی کتابوں میں اس کو منع کیا کہ نماز جنادہ کے بعد دعا نہ کریں کیونکہ یہ جنادہ پر زیادتی ہے جو اعلاج کے رسولنا طریقہ سے ہے اس میں کوئی خام نہیں رہی تو وہ دعا تو ہے بناتا ہے اور بڑا زور لگانے کے بعد مولاندر داخل احمد طرح نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے عالم ہیں جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ ضرور اس دعا کو کبھی کبھی چھوٹ دیا کریں تاکہ لوگ پتہ رہے کہ یہ کوئی جنادہ کا حصہ دینا یہ کوئی دین ہے ملک کون چھوٹ سکتا تب شروع کرتے ہیں مسئلہ دیکھا میں اس برلان کے چوٹی کرماتے ہیں یہ کوئی دین میں یہ کوئی چیز نہیں جوڑی جان بھوٹ کر چھوڑا کریں تاکہ ملک کے لنکوانا صحیح رہا ہے اتنا کہتے نہیں کس تو وہ دعا تو ہے جو ہے تازیر کے موقع پر تو اصل مسئلہ آنے کے لوگ بیٹھیں اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بازاروں میں بسالتے ہیں دھنیاں بیٹھ جاتے ہیں لوگ پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹھے ہیں یہ طریقہ ہی نہیں تھا دین میں اپنے اپنے کام میں لوگ لگتے تھے جنادہ پانے کے بعد کوئی بہت خریب ہی ہوتا تو گھر میں چلا جاتا جیسے دیماغ کی خبر کے لیے جاتے تھے تو گھر جم بیٹھے تھے گھر چلے جاتے تھے وہاں جار پائیں پر بیٹھنا مانے یہی دیکھا کے راستوں میں چلے جاتے تھے اب جب بیٹھنا شروع کر دیا جو سخت مقابل کرتے ہیں ان کو یہاں سے پکڑے ہیں یہ جو بیٹھے ہوں پہلے یہ دکھاؤ بیٹھے کیوں جب تم بیٹھ گئے جو آئے گا بچرا وہ دعا کریں کہے گا بیٹھ گئے ہو اور دعا جو کہتا ہے اس پر نزاد ہوتے ہیں میں نے علم آگی کا مضمون پڑھا برنا امین الدین لکھی ان صاحب کے بیٹے نے کہا بابا جی بہت ہوئے پہلے بھی ہاتے تھے پھر ہمارے پاس آئے تھا لفی صاحب رحمت اللہ نے پھر کہا میں ان لوگوں میں سے ہی ہوں جو تازیب کے موقع پر دعا کرنے کو برا نام کے میں ہاتھ اٹھا کر دعا رکھائے ہوں پھر انہیں ہاتھ اٹھائے دعا تھی یہ کسہ لکھا یہ مارس کے شہارے میں ہیں مرنم حمد صاحب کیمہ رحمت اللہ نے لکھا تھا کہ ہم مرنم بلہ صاحب سے پہلے مسلم کے ساتھ انہیں ہاتھ دعا دی گئے بزرگ پاس ہو گئے تھے تو وہاں چیما صاحب نے پہل کرنے ان کا مرنم بلہ صاحب دعا کرتے ہیں پھر وہاں بھی دعا کی جل تو سب کا چلتا ہے کہ دعایت موقع پر کریں شراب کیوئے جیسی باتیں کرنے ہی ثابت نہیں بلانی پھر بیٹھنا ثابت ہے بیٹھے ہو تو دعا کرنے ہی پڑے اس کے لئے حلیس پاک میں ثبوت بھی آئے کہ جنازہ بھی نہیں تھا قبر بھی نہیں جنبت اوتاس کا محاصرہ وہاں تو وہاں حضرت ابو عامر و شریف ازنوں کو تیر لگا اپنے مجیدے حضرت ابو موسیٰ شریف سے کہا میرا سلام یہ زور تک پتانا سر میرے کے دعا کریں یہ بھی حضرت کریں آپ نے پھر حضور کیا قبلہ رکھوئے ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کارن دو زندے پھر دعا کیا اس میں حضرت ابو موسیٰ شریف کے جن میں بھی آیا کہ حضور صاحب کھک کر رضا رہا ہے انہوں نے کہا یا ثُدہ پھر ساتھ ہی میرا بھی راپار کریں میرے لیے بھی دعا کریں آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی اب اپنے مرضی ہوتی نا سوری کے ناکیوں میں سے ہتھی دعا دیتے ہیں یہ صاحب دعا کی ہاتھ اٹھا کر نہیں اس نے کہا تھا میں نے کہا یا حضرت کہا تھا حضور کہتے ہیں میں نے نہیں کر دی اس نے کہاں کر دی تو پتا چلا کہ مرنے کے بعد دعا سنت نیک کام ہے ہاتھ اٹھا کر کریں چلے میں مولانا کی بھی مثال ارز کرتا چلتا ہوں کہ دو چار دفعہ ہم جاویں سلفیا میں گیا ہے کسی اپنے مہربان کے والد یا والدہ کی فوتیت کی پر اور مولانا نے جاتے کہا کہ بھائی میں رسمی جملے ادا نہیں کرنے میں مرہوم کی مغفرت کے لیے یہاں آیا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ہوا ہاتھ اٹھائیں اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں کیوں ان ساتھ کیوں نہیں بلکل الحمدللہ یاسنگ دفع صاحب کے والد فوتیتے ہیں اس کے ساتھ ہی کی ہمارا پروگرام فتاوہ آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے ہم شکر گزار ہیں مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عصاب مددہ جلحالی کے جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز ای میلز اور براہراز پہنچے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے فتاوہ آن لائن میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے اس کے ساتھ ہی پروگرام کے پیش بان اور مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عصاب صاحب کو اگلے اتواب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ